اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی چینل فیشن بیوٹی آج کی اس ویڈیو میں ہم تین سے لے کے چھے ماہ تک کی بچی کا فراک بنائیں گے کلیوں والا تو یہاں پہ میرے پاس لیفٹ آور پیسز تھے یہ راوزر کے اندر سے نکلے تھے جو کہ فور پیسز ہیں اور یہ شیٹ کے اندر سے بچے تھے دو پیسز ہیں ان کی ویڈت جو ہے ایٹین انچز ہے اور لینٹ جو ہے ٹوینٹی انچز ہے اس طرح سے فولڈ میں نے کیا یہ فور فولڈ میں آگیا اور اب اس طرح سے پھر سے فولڈ کر رہی ہوں اب اس جو ہے ہم نے کلیاں کٹ کرنی ہے اچھے سے سیٹ کر لیں برابر کر لیں فیبرک جو آگے پیچھے نہ ہو اس طرح سے پہلے سینٹر سے کٹ کریں گے ہم سیدھی پٹیاں تقریبا ہمارے پاس آٹھ پٹیاں ہیں چار جو ہیں فرنٹ کے لیے ہیں چار جو ہیں بیک کے لیے ہیں اس طرح سے اب ہی دوبارہ سے فولڈ کریں گے اور اوپر والی سائٹ سے ہم نے اس طرح سے ترچھی شیپ دینی ہے نیچے والی سائٹ سے ہم نے کٹ نہیں کرنی ہے اب اوپر والی سائٹ سے اس طرح سے تقریبا بھی ہاف انچ ہم میتاریں گے ہاف اس طرف سے اتر جائے گا ہاف اس طرف سے سینٹر میں جو ہے ہماری کلی جو ہے شیپ میں بلکل پرفیکٹ آجے گی اس طرح سے ہم نے جو ہے کٹنگ کر لینی ہے یہ دیکھیں نیچے سے یہ بلکل ویسے رہے گی سائٹوں سے اس طرح سے ترچھی ہوگی تو چار کلیاں جو ہیں فرنٹ کے لئے جو ہے جو ہونڈی ہے اور چار جو ہیں بیک کے لئے تو یہ دیکھیں یہ کچھ اس طرح سے جڑیں گی تو چلے اب انہیں سلائی کرتے ہیں اس طرح سے ایک کلی کے اوپر دوسری کلی رکھ کے ہم نے جو ہے سلائیاں لگانی ہے کٹنگ کرتے ہوئے اگر آپ کے پاس پرنٹڈ فیبرک ہے تو آپ اس بات کا خاص خیال رکھا کریں کہ ان کے اندر جو ہے فلاور کا رخ جو ہے یعنی فلاور کا مو جو ہے کس طرح جا رہا ہے کیونکہ کچھ پرنٹ ہوتے ہیں جو بالکل ایک جیسے ہوتے ہیں نہ اس طرف جا رہے ہوتے ہیں لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کا اوپر کو ہوتا ہے نیچے کا ہوتا ہے تو کٹنگ کرتے ہوئے بہت ساری لیڈیز جو ہیں وہ یہاں پہ گلتی کر جاتی ہیں کہ فرنٹ جو ہے نیچے والی سائیڈ پہ آ رہے ہوتے ہیں بریک کے اوپر والی سائیڈ پہ جا رہے ہوتے ہیں سلیوز میں بھی سیم یہی کام ہوتا ہے تو پرنٹڈ فیبرک کاٹتے ہوئے ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں ان کے جو ڈیزائننگ کا رخ ہے وہ کس طرف جا رہا ہے تو اسی سیدھا کر کے جو ہے اس کی کٹنگ کیا کریں کیونکہ یہ سب سے پہلا اور مین کام ہوتا ہے کٹنگ اور سلائی کا جسے دیکھ کے آپ کو درزی مانا جاتا ہے اگر آپ خراب جو ہے کسی کا مو اوپر کسی کا نیچے جا رہا ہے تو آپ کو لوگ جو ہیں اندھا درزی بولیں گے تو خیر یہاں پہ کلیاں ہماری جڑ چکی ہیں تو یہاں پہ میں نے اب زگزگ دوری لی تھی لیس لی تھی گھوٹا والی تو وہ میں نے ان کلیوں کے اوپر رہ کے اٹیچ کر لی ہے جو ہے میں نے دونوں ریڈی کر لیے ہیں اب اسی کے اگارڈنگ جو ہے ہم نے اس کی باڈی کٹ کرنی ہے تو دو پیسی جو ہے میں نے ٹراؤزر کے اندر سے پچے تھے چار لیکن دو لیے ہیں میں نے دو کی میں نے سلیز بنانی ہے تو یہاں پہ جو کلیاں ہم نے جوڑی ہیں اسی کے حساب سے ہم نے جو ہے اس کی جو ہے باڈی کی ورث رکھنی ہے تو باڈی کی ورث یہاں پہ جو ہے میں نے 11 انچز رکھی ہے اور لیندھ جو ہے میں نے یہاں پہ تقریبا 7 سے 8 انچ رکھی ہے اس طرح سے اچھے سے سیٹ کر لیں بلکل فیبرک کو برابر کر لیں اب ایسے فولڈ کریں گے فولڈ کرنے کے بعد جو ہے یہ فور فولڈ میں آجے گا اب ہم اس کے آرم ہول اور نیک کی کٹنگ کریں گے تو آرم ہول اور شولڈر کے لیے میں نے یہاں پہ 4x4 انچز لیا ہے سیدھی لائنیں ڈرا کرنے کے بعد جو ہے ہم ہلکی سی گلائی کی شیپ دے دیں گے فٹنگ کی جو ہے ہم نے یہاں پہ کٹنگ نہیں کرنی ہے کیونکہ یہ فیبرک جو ہے پہلے ہی پورا پورا ہے ہمارے پاس تو یہاں پہ نیک کی ویڈھ اور ڈیپتھ جو ہے میں 2x2 انچز لے رہی ہوں بیک نیک جو ہے میں نے تھوڑی چھوٹی رکھی ہے تقریباً 1.5 انچ اور فرنٹ نیک جو ہے میں نے 2 انچ رکھی ہے ڈیپتھ میں اس طرح سے اب اس طرح سے ساری کٹنگ کر لیں گے ہم شولڈر کی اور آرم ہول کی نیک کی ساری کٹنگے ایک ہی ساتھ کر لیں گے پہلے ہم بیک نیک کٹ کریں گے اس کے بعد جو ہے اسے الگ کر دیں گے اور پھر ہم اس طرح فولڈ کرنے کے بعد فرنٹ کی کٹنگ دوبارہ سے کریں گے کیونکہ اگر ہم ایک ہی ساتھ کریں گے تو بیک سائیڈ بھی ہماری بڑی ہی کٹے گی تو یہاں پہ دیکھیں فرنٹ نیک بھی ہماری کٹ ہوگی ہے تھوڑی بڑی کٹ کٹیے ہم نے اور یہاں پہ جو بیک ہے ہمارا اسے ہم نے اس طرح سے فولڈ کرنا ہے دوبارہ فولڈ کرنے کے بعد ہم نے سینٹر سے کٹ دینا ہے بٹن پٹی بنانے کے لیے یہاں پہ دیکھیں کٹ میں نے لگا دیا ہے اب یہاں پہ میں نے فیبرک لیا ہے تقریباً ایک سر ڈیرڈ انچیز کی ورٹ ہے آپ دو لے لیجئے گا اس طرح سے فولڈ کریں سائیڈوں سے اور اس طرح سے رکھ کے آئرن کر لیں آپ ایسے بھی لگا سکتی ہیں میں نے پچھلی ویڈیو میں ایسے لگانا بتائی تھی اس بار جو میں اس طرح الٹی سائیڈ پہ رکھ کے پٹی پیر پیر کی سلائی لگاؤں گی پیر پیر کی سلائی ہماری جو ہے لگ چکی ہے اب جو ایکسٹرہ فیبرک ہے وہ ہم اس طرح سے کٹ کر دیں گے اب اس طرح تھوڑا سا فولڈ کر دے ہوئے ہم اسے سیدھی سائیڈ پہ اس طرح سے رکھ کے اوپر سلائی لگا دیں گے جو بگنرز ہیں انہیں مشکل ہوتی ہے جو میں نے پچھلی ویڈیو میں بتائی تھی اس طرح لگانا یہ آسان طریقہ ہے اس طرح نیچے والا فیبرک آپ سے سائیڈ پہ نہیں ہوگا تو یہاں پہ دیکھیں اب ہم نے بوٹم جو ہے باڈی کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے اس طرح سے سلائی لگا دنیا سٹارٹ اور اینڈ سے جو ہے آپ نے سلائی ہمیشہ ڈبل رکھنی ہے اگر آپ کچھ سلائی لگائیں گے تو یہ ہمارے سلائی کرنے سے پہلے ہی کھل جائے گا کوشش کیا کریں جہاں سے سلائی سٹارٹ کریں وہاں سے بھی ڈبل کریں اور جہاں پہ ختم کریں وہاں پہ بھی ڈبل کریں تو جب تک میں اس لائی لگا رہی ہیں آپ سے میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیفکیشن سلائٹ کیجئے گا تاکہ میری ہر آنے والی نی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے مجھے آپ سب کے ساتھ کی بہت زیادہ ضرورت ہے تو پلیز ضرور سپورٹ کیجئے گا تو یہاں پہ دیکھیں بیک کو ہم نے اٹیچ کر لیا ہے اب ایسی ہم نے فرنٹ کو اٹیچ کر لینا ہے یہ فرنٹ بھی ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اب اس طرح دونوں کو ہم نے برابر میں رکھنا ہے اور شولڈر کی سلائنگیں لگا دینی ہے شولڈر کی سلائنگیں ابھی ہماری لگ چکی ہے اب جی ہم کریں گے اس کے سلیو ریڈی تو یہاں پہ دو پیس میرے پاس سلیوز کی ہیں جن کی لیندھ جو ہے تقریباً سکس انچیز ہے اور ویڈ سے یہاں پہ میرے پاس جتنی تھی میں نے اتنی ہی رکھ لی کیونکہ مجھے چونٹس رہ لیں تھے آپ اپنے اکارڈنگ لے سکتے ہیں لیندھ میں میں نے جو ہے سیون انچیز رکھا ہے سینٹر میں اس طرح سے ہلکا سا کٹ دیں گے اب اس طرح سے نیچے والی سائیڈ سے میں تھوڑا سا باریک سا فولڈ کرتی جاؤں گی فولڈ کرنے کے بعد جو اس کے اوپر سیدھی سائیڈ پہ ہم نے لیس لگانی ہے جو ہم نے کلیوں کے اندر لگائی ہے وہی سیم ہم نے اس کے اوپر لگانی ہے تو یہ فولڈنگ سلائی جو ہماری لگ چکی ہے اب ہم لگائیں گے اس کے اوپر جیز اگزیکٹوری آپ میرے چینل کا وزر بھی ضرور کیجئے گا آپ کو بہت پہ آئی پیڈ ڈیزائن آئیڈیاز ملیں گے کہ کیس طرح سے آپ ننی پریوں کے ڈریسز کو سٹائلش بنا سکتی ہیں اور میرے دوسرے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے گا فیشن بیوٹی نام ہے اس کا لنک جو ہے میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی اس کے اوپر جو ہے میں ٹراؤزر یعنی فورڈ ڈریس دیزائنگ جو ہے شیئر کرتی ہوں کٹنگ سٹیچنگ کی ویڈیو اپلوڈ کرتی ہوں سلیو دامن نیک ٹراؤزر کٹنگ اینڈ سٹیچنگ ویڈیو اپلوڈ کرتی ہوں تو وہاں پہ بھی ضرور جائے گا سبسکرائب کیجئے گا آپ کو مختلف قسم کے آئیڈیاز ملیں گے تو یہاں پہ سلیوز جو ہے میں نے لیس لگا کے ریڈی کر لی ہے اس طرح سے اب میں چونرس ڈالتی جاؤں گی سینٹر میں اور سلائی کرتی جاؤں گی آپ سے ہے تو پہلے چونرس بھی ڈال سکتی ہیں سینٹر میں لیکن میں ایک ہی سلائی میں سارا کام کر لیتی ہوں بار بار مشکل نہیں ہوتی ہے پھر تو یہ دیکھیں اس طرح کے سلیوز ننی پریوں کو پہنائے ہوئے بہت ہی پیارے لگتے ہیں بہت کیوٹ لگتی ہیں چھوٹ چھوٹی پریوں دونوں سائیڈوں سے یہ دیکھیں بہت پیارے لگ رہے ہیں بن کے اب جو ہم نے اس کی نیک کی پائپنگ کرنی ہے تو یہاں پہ پرنٹڈ فیبرک میں نے لے لیا اور ریب میں میرے پاس پٹی پڑی ہوئی تھی اس طرح سے ہم نے ایک سیرے سے سٹارٹ کرنا ہے اور دوسرے سیرے تک لے جانا ہے اسے اور پھر سلائی لگانے کے بعد ہم نے اس طرح سے باری ایک سی پائپنگ نکال کے اندر والی سائیڈ پر فولڈ کر دینا ہے اب ہم جی لگائیں گی اس کی اندر والی فٹنگ کی سلائیاں تو یہ تقریباً بلکل ریڈی ہو چکا ہے اب ہم نیچے سے اس طرح سے سلائی لگائیں گے نیچے سے بھی سلائی لگ چکی ہے یہ دیکھیں چار کلیوں والا فراک ہے بہت ہی پیارا بنا ہے امید ہے آج کی ویڈیو میری بہنوں کے لیے ہیلپ فول رہی ہوگی اگر ویڈیو پسند رہی ہے تو پلیز ویڈیو کا لائک بھی زور کیجئے گا اور کمنٹ میں پیارا سا فیڈ بیک بھی زور دیجئے گا اس کے علاوہ اگر آپ کچھ دیکھنا چاہتے ہیں تو بھی مجھے بھی بہنوں نے بتائیں میں انشاءاللہ آپ کے لئے ویڈیو لے کر آؤں گی مجھے آپ سب کے ساتھ کی بہت زیادہ ضرورت ہے تو پلیز سپورٹ ضرور کیجئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اپنا خیال لکھئے خوش رہیے اور مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ ملتے ہیں